اب پڑھتے ہیں ایک آرٹیکل کی طرف جس کا ٹائٹل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا دنیا کو سب سے پہلا اور سب سے اچھا لوگ تنتر جسے انگلیش میں ڈوموکریسی کہتے ہیں اس آرٹیکل کو راجستان کی کولسیا کے رہنے والے ایک ہندو دھرم کے ماننے والے راجیو شرما نے لکھا ہے جنہوں نے اس سے پہلے بھی قرآن کا مارواری زبان میں ترجمہ کیا تھا انہوں نے اپنی اس آرٹیکل میں لکھا کہ بہت کتابیں پڑھا تو معلوم ہوا کہ لوگ تنتر صرف ٹوپیاں پہن کر جھنڈے اٹھانے سے اور گاڑیوں کی سواری کرتے ہوئے جو شیلے نارے لگانے کا نام نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگ تنتر کیسا ہونا چاہیے اس میں کس طرح برابری ہونی چاہیے اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزار کر دکھائی اور اسلامی قانون دیے اسے میں دنیا میں سب سے مہان لوگ تنتر کہنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارڈرن ورڈ کے سب سے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے دینی اسلام پر عمل کرتے ہوئے اور امیر غریب طاقتور اور کمزور کالے گورے کو ایک چھت اور ایک سپ میں لاکر کھڑا کر دیا اور نماز پڑھنا سکھایا کسی قسم کا بڑے چھوٹے کا بھیدباؤ نہیں رکھا اس سے پہلے کسی لیڈر نے ایسا نظارہ سوچا بھی نہیں تھا لوگ تنتر کیسا ہونا چاہیے یہ اس کی ایک جھلک ساب دکھائی دیتی ہے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادے طور پر گزارنے اور اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو کر لڑنے کی بھی تعریف کی اسی طرح حجرت مدینہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی میں جوڑنے کے کام کو بہت ضروری بتایا اور کہا کہ بڑے لیڈر وہی ہوتے ہیں جو سماج کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں لیکن آج تو ڈیموکریسی کے نام پر فود ڈال کر راج کرنے کا کام جاری ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی لوگ تنتر کا مہان لیڈر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن آج اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سکچاؤں کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور ان پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی